شیرو اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے انگور کھانے سے ناخون دیر سے بڑے ہوتی ہیں انار کھانے سے آنکھوں کی پلکیں گھنی ہوتی ہیں ناشپتی کھانے سے ڈینگی بخار نہیں ہوتا خربوزہ کھانے سے جسم کا پانی کم نہیں ہوتا جبانی پھل کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے کچھا امرود کھانے سے دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا گاجر سے خون پتلا ہو جاتا ہے تربوز کھانے سے پخانہ سیاہ نہیں آتا سنگترہ کھانے سے چہرے پر شادابی آ جاتی ہے سبس سیب کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے اگر حمل میں روزانہ رات کو کچھا انڈا کھایا جائے تو بیٹا پیدا ہوگا بند گوپی اور شملہ میرچ کا سالن کھانے سے رنگ سفید ہوتا ہے خودینے کا رس تل پر لگانے سے تل ختم ہو جاتی ہیں اگر سونے سے پہلے گرم شہد چاٹ لیا جائے تو نیند بہت کمال کی آتی ہے زمین پر سونے سے کمر درد چلا جاتا ہے دودھ میں گھڑ ڈال کر پیو ہاسما بہتر ہوگا بڑا گوشت کھانے سے کبس جلدی ہوتی ہے گرم چیزیں کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے جس عورت کو بھولنے کی بیماری ہو اسے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے جو لوگ ذہین ہوتے ہیں ان کی اولاد کم ذہن والی ہوتی ہے الائچی کا پھل کھانے سے فالچ کی بیماری دور ہوتی ہے اگر اچانک آنکھوں میں جلن ہو تو خوش خبری آنے والی ہے سوتے وقت آدھے سر کا درد ہو تو رسک میں تنگی آنے والی ہے تیز مثالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے سوکھی روٹی پانی میں ڈیبو کر کھائی جائے تو جوانی دیر تک قائم رہے گی سمبل کا پتہ سر پر باندھ کر سویا کرو گنجپن دور ہو جائے گا سر سے خوشکی اگر نہیں جا رہی تو میتھی کے دانے چبا لو سر سے خوشکی ختم ہو جائے گی سوتے وقت ناریل اپنی ٹانگوں پر لگانے سے آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی اگر بیٹھ کر پانی پیا جائے تو گھٹنوں کا درد رک جائے گا کیکر کے پھول چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے بریق بالوں کو موٹا کرنا ہے تو پیاس کا رس اپنے بالوں میں لگاؤ شکرکندی نمک کے بغیر کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے سفید مرگی کے گوشت کی اگر یخنی بنا کر کھائی جائے تو بخار اتر جاتا ہے تازہ گاجر کا جوس پیتے رہنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے مچھلی کو بھون کر کھانے سے بانچپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے کھانے میں اگر ناریل کا استعمال کیا جائیں تو آپ کی جلد ہمیشہ نرم اور ملائم رہے گی رات کے وقت دانت صاف کیا کرو اسی سال تک دانتوں میں کیڑا بلکل نہیں لگے گا شام کے وقت گرم پانی سے نہانے سے گرمی دانیں ختم ہو جاتی ہیں بال گرنے کا مسئلہ ہو تو رات کو زیتون کا تیل اپنے سر پر لگا کر سویا کرو بال دوبارہ نہیں گیریں گے جنہیں بلغم کا مسئلہ ہو رات کو سوتے وقت چھاتی پر الائچی والا پانی مل کر سویا کریں انشاءاللہ بلغم کا مسئلہ دور ہو جائے گا رات کے گیارہ بجے تھے جب اچانک میرے کمرے کے دروازے پر زور سے دستہ کھوئی میں گھبرا کر اٹھ گئی میرا شہر تو گھر پر نہیں تھا وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر تھا میں چونکر اٹھ گئی کہ رات کے اس وقت کون میرے دروازے پر آ گیا پھر میری نند کی آواز آئی بھابی دروازہ کھولیں میں نے دروازہ کھولا تو ایک لمحی کو تو میری چیخ نکل گئے وہ بال بکھرائے کھڑی تھی میں نے اپنے دل پر کابو پاتے ہوئے کہا کہ تم سوئی نہیں ابھی تک کہنے لگی بھابی مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے کمرے میں آ جاؤ میں نے الجن سے اسے دیکھا اور کہا اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو تم میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ مگر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی نہیں ہم دونوں میرے کمرے میں ہی سوئیں گے اس کے کمرے میں جاتے ہی مجھے کیونکہ میں نید کی بہت پکی تھی اور اس وقت بھی میری آنکھیں نید سے بند ہو رہی تھی صبح میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ گئی ذہن میں یہی تھا کہ اسے تو سکول جانا ہوگا مجھے اٹھ کر اسے ناشتہ بنا دینا چاہیے لیکن جیسے ہی میں مو ہاتھ دھو کر ٹیبل بڑ لیکن جیسے ہی میں اپنا ہاتھ مو دھو کر کچن میں گئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی ٹیبل پر تو ناشتہ پہلے سے تیار تھا میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا یہ ناشتہ کس نے بنایا ہے تو میری نند کہنے لگی بھابی یہ میں نے بنایا ہے میں نے نفی میں سر ہلایا نہیں یہ تم نہیں کر سکتی وہ تو با مشکل سے ہی چولے تک ہی پہنچ پاتی تھی تو اس نے یہ حلوہ پوری چنے اور اتنی ساری چیزیں کیسے بنا لی میں مان ہی نہیں سکتی تھی کہ گیارہ سال کی بچی یہ سب کچھ کر سکتی ہے وہ عجیب سے انداز میں کہنے لگی بھابی تم چپ کر کے کھانا کھالو میں آئی سکول نہیں جاؤں گی میں نے حیرانی سے اسے کمرے میں جاتے دیکھا اور اس نے جاتے ہی دروازہ بند کیا مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے اتنا عجیب و غریب رویہ وہ کیوں پیش کر رہی ہے اس نے تو کبھی سکول سے چھٹی بھی نہ کی تھی تو اب اچانک آج کیوں چھٹی کی اور یہ کھانا یہ کھانا کہاں سے آ گیا پھر میں نے سوچا کہ شاید اس نے آرڈر دے کر منگوایا ہو تاکہ مجھے متاثر کر سکے آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تو سب کچھ پتا ہے کہ کیسے آرڈر کرنا ہے اور کیسے موبائل چلانا ہے تو ضرور اس نے میری خوشی کے لیے مجھے متاثر کرنے کے لیے یہ سب کیا ہوگا میں مطمئن ہو گئی اور کھانا کھا کر بھرتن سمیٹ رہی تھی مجھے لگا تھا کہ آج شاید پھر سے مجھے اپنے ساتھ کمرے میں سونے کے لیے کہے گی مگر جب رات تک اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تو میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آگئے مگر پھر سے رات گیارہ بجے اس نے کمرے کا دروازہ بجایا وہ بہت ہی ڈری ہوئی تھی اور کہنے لگی بابی میرے کمرے میں آجاؤ ورنہ وہ نہیں جائے گا اس کی بات پر میں ایک دم سے چونگ گئی اور کہا کہ کون نہیں جائے گا کون ہے تمہارے کمرے میں تو کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پولیس بابی میرے ساتھ میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ میں بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں گئی کہ دیکھوں تو سعی کون آیا ہے لیکن کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن وہ بچی ڈری ہوئی تھی تو میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں سو گئے ایک بات کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں کیوں نہیں سوتی اگر میں اسے ایسا کرنے کو کہتی تو وہ انکار کر دیتی آج کل اس کی حرکتیں مجھے بہت ہی مشکوک سی لگ رہی تھی وہ کھوئی کھوئی سی رہتی اب تو اکثر وہ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر سکول سے چھوٹیاں بھی کرنے لگی میرے شہر کو تو اب اپنی بہن کی جیسے کوئی فکر بھی نہ تھی وہ اس کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال کر بے فکر ہو گیا تھا اور اب اس کی پوری توجہ اپنے بزنس پر تھی وہ دوسرے شہروں میں بھی اپنا بزنس پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا اب وہ اکثر گھر سے باہر رہا کرتا ایک دن اچانا کی وہ جانے کہاں غیب ہوئی میں نے اسے پورے گھر میں ڈونٹ لیا مگر وہ کہیں بھی نہ تھی میں پریشان ہو گئی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے وہ کہاں جا سکتی ہے میں نے پورا محلہ چھان مارا آس پاس بھی دیکھ دیا تین گھنٹے تک میں انتظار کرتی رہی لیکن جب وہ واپس نہ آئی تو میں نے سوچا کہ کہیں کسی نے اسے کٹنیپ تو نہیں کیا میں تھانے جانے کا سوچی رہی تھی کہ اچانک وہ آ گئے میں نے چلاتے ہوئے اسے پوچھا تم کہاں تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا کدھر گئی تھی مجھے اچانک بتائے بغیر تو کہنے لگی میں اسی کے ساتھ گئی تھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا اب تو حقیقی معنوں میں میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئے ایک چھوٹی سی بچی کو آخر کون ور گھلا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا وہ اشارے سے کہنے لگی وہ سامنے والی پارک ہے نا ہم وہیں پر گئے تھے ایک چھوٹی سی سال کی بچی اتنی بڑی بات آخر کیسے کر سکتی تھی میں تو ساکت رہ گئی اور وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئے جا کر دروازہ بند کیا میرے بار بار دروازے پر دستک دینے کی باوجود اس نے دروازہ نہیں کھولا اور سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہی نہ ہی اس نے کوئی کھانا وغیرہ کھایا لیکن رات کو پھر سے وہ میرے کمرے میں آ کر کہنے لگی بابی میرے ساتھ میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ پلیس مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل ہوتے ہی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی اور تفصیل سے اس کا میں چیک اپ کرواؤں گی کہ آخر اسے مسئلہ کیا ہے مجھے جو شک ہو رہا تھا میں ہرگس بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ سچ ثابت ہو لیکن اپنی غلط فہمی بھی تو دور کرنا تھی اس لیے اگرے دن میں اسے بہانہ بنا کر اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور ٹیسٹ وغیرہ کروا کر مجھے کہا کہ ریپورٹس دو دن کے بعد لے لینا اور جب میں ریپورٹس لینے گئی تو جو انکشاف اس نے کیا ایسا لگا کہ ہسپتال کی چھت میرے سر پر گر چکی ہو وہ کہنے لگی کہ یہ چھوٹی سی بچی کیا شادی شدہ ہے یا پھر کسی نے اس کے ساتھ برا کیا ہے کیونکہ یہ بچی تو پریگنٹ ہے میرے تو ہوش و ہواس ہی اڑ چکے تھے اتنی چھوٹی سی بچی آخر کیسے پریگنٹ ہو سکتی ہے اگر میرے شہر کو پتا چل جاتا تو وہ مجھے طلاق دے ہی دیتا اور میں ہرگس بھی طلاق لے کر اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی جہاں سے میں رخصت ہو کر آئی تھی لڑکیاں میں کے جانے کے نام پر خوش ہوتی ہیں اور میں خوف زیدہ ہوتی میں کسی ایسے گھر میں شادی کرنا چاہتی تھی جہاں پر صرف میرا ہی راج ہو اور میرے علاوہ کوئی وہاں پر ہو ہی نہ یعنی کہ نہ ساس اور نہ ہی سسر اور نہ ہی نند یا دیور وغیرہ میں جانتی ہوں کہ میری یہ سوچ کافی خود غرصی تھی لیکن میں نے بچپن سے ہی جس محول میں پرورش پائی تھی میں ہرگس بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں آگے بھی اسی محول میں جاؤں اور میری آنے والی اولادیں بھی ایسے ہی کسی محول میں پرورش با کر اپنا ذینی سکون کھو دی ٹھیک ویسے ہی جیسے میں اپنا کھو رہی تھی میں ایسے گھر میں رہتی تھی جہاں پر میرے تین چچا اور دو تایا بھی تھے اور میری ایک پھپھو بھی بیوہ ہو کر ہمارے ہی گھر میں رہتی تھی ہمارا مشترکہ خاندانی نظام تھا اور سب ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے بس ظاہر تو سب کو یہی لگتا کہ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو ایک ساتھ سب بھائی اکٹھے رہتے ہیں اور سلوک بھی ہے جبکہ یہ ہم جانتے تھے کہ اندر ہی اندر سب ایک دوسرے کی جڑے کاٹنے میں مصروف تھے سازشیں لڑائیاں اور جگڑے تو معمول کی باتیں تھیں ہر کوئی ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتا تھا لیکن میری دادی جب تک زندہ تھی اس گھر کا بٹوارہ نہیں ہو سکتا تھا ہر روز کوئی نہ کوئی جھگڑا تو معمول کا حصہ ہی بن چکا تھا آپ تو جس دن گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی تو مجھے ہی حیرانی ہوتی کہ آج کا دن اتنے سکون سے کیسے گزر گیا میں شروع سے ہی بہت ہی حساس طبیعت کی تھی اور میرے نازک مزاج پر سب بھی بہت گران گزرتا تھا باقی میرے بہن بھائیوں اور کزنز وغیرہ تو اس سب کے عادی ہو چکی تھے اور انہیں بھی سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں اس محول سے فراب جاتی تھی اور کسی ایسی جگہ جا کر رہنا چاہتی تھی کہ جہاں پر صرف اور صرف سکون ہو دادی نے آپس کے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے جب میرا رشتہ تایا کے بڑے بیٹے سے تیہ کر دیا تو زندگی میں پہلی بار میں اپنی دادی کے فیصلے کے خلاف گئے نہ صرف دادی بلکہ اپنے ماں باپ سے بھی جو جانے کیوں اس رشتے پر مان کے میں ساری زندگی اس جہنم میں ہرگس بھی نہیں گزار سکتی تھی میں اپنے ماں باپ کو سکتی سے کہہ دیا تھا کہ میں خاندان میں تو ہرگس بھی شادی نہ کروں گی ہاں خاندان سے باہر جس سے مرضی کر دے مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن میری یہ شرط ہے کہ لڑکا اکیلا ہو اس کی کوئی لمبی چوڑی فیملی نہ ہو کیونکہ میں جو فیملی کا عذاب یہاں پر بھگت رہی تھی آگے جا کر میں ایسا نہیں جاتی تھی بہت سے اچھے رشتے آئے لیکن میں نے ہر رشتے سے صاف اس لئے انکار کیا کیونکہ میں ایک بڑے خاندان سے نکل کر کسی دوسرے بڑے خاندان میں نہیں جانا چاہتی تھی میں نے اپنی دادی کا ساس کا وہ روپ دیکھا کہ مجھے ساس کے نام سے ہی نفرت ہو گئے اور میری فپوں نے بھی مجھے ہمیشہ ہی روایتی نند کا کردار ادا کیا دیور جیڑ سے تو ویسے ہی میری امہ کی نہیں بنتی تھی تو میں اب اپنے لیے ایک ایسا خاندان چاہتی تھی کہ جہاں پر یہ سارے رشتے موجود ہی نہ ہو لیکن ظاہر ہے ایسا ہونا ایسا رشتہ ملنا بھی تو ناممکنات میں سے ہی تھا مگر میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ شاید کوئی نہ کوئی تو ایسا مل ہی جائے گا اور بہت ہی جلد میری امیدیں بار آور ثابت ہوئی جب ایک دور کی قصہ نے ایک رشتے کا بتایا کہ لڑکا اکیلہ ہے اور اس کی گیارہ سال کی بس ایک ہی چھوٹی بہن ہے لڑکے کی اچھی نوکری تھی اور ان کا بڑا سا گھر تھا جس میں وہ دونوں اکیلے رہتے یہ رشتہ میرے لیے بہت ہی موجود تھا اور مجھے بھی پسند آیا تھا اس لیے میں نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دے اگرچہ ان کی بہت ہی شدید خواہش تھی کہ میں ان کی نظروں کے سامنے رہوں شادی اس لیے وہ تایا کہ بیٹے سے میری شادی کروانا چاہتے تھے لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی کہ جیسے زندگی میں یہاں پر گزار چکی ہوں اگر کچھ سال اور یہاں پر رہتی تو شاید میں ذہنی مریضہ بن جاتی بہتر یہی تھا کہ یہاں سے میں نکل جاتی اس لیے میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی میں خوش تھی کہ میری خواہش کے مطابق اس کا کوئی بھی نہیں سوائے اس کی چھوٹی سی بہن کے وہ چھوٹی سی بچی دیکھنے میں بہت ہی معصوم سی لگتی تھی اور میں نے سوچ لیا کہ میں اس کے ساتھ اچھے سے رہوں گی اور میں بھابی نہیں بلکہ بڑی بہن بن کر اسے پیار دوں گی اور میں نے اب تک بڑی بہن بن کر ہی اسے پیار کیا تھا لیکن اب جو بار ڈکٹر نے بتا دی تھی وہ اگر میرے شہر کو پتا چل جاتی تو وہ پکا مجھے طلاق ہی دے رہتا کہ میں اس کی بہن کا خیال نہیں رکھ پائی مجھے میری نند کی باتیں یاد آئیں اس کی شاید کسی لڑکے کے ساتھ ہی دوستی وغیرہ ہوگے اکثر بڑی عمر کے لڑکے چھوٹی بچیوں کو چیز یا پیسوں وغیرہ کا لالش دے کر دوست بنا لیتی ہیں تو ضرور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا مجھے اس کا پتا چلانا چاہیے تھا لیکن اس سے پہلے یہ بہت ضروری تھا کہ میں یہ سب اپنے شہر کے آنے سے پہلے پہلے کر لیتی میں نے اگلے دن اپنی نند کو ساتھ لیا اور دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ کے اسے کہنے لگی کہ یہ بچہ گرا دو یہ چھوٹی سی بچی ہے اس کے ساتھ غلطی ہوئی ہے کیا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ سارے زمانے میں اس کی بدنامی ہو تو تم اس کی صفائی کر دو مجھے تو یہی تھا کہ میری چھوٹی سی نند کو کیا معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا یا کیا ہونے والا ہے لیکن میری حیرانگی کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ ایک دم سے میرے سامنے کھڑی ہو گئے وہ ڈٹ کر کہنے لگی یہ بچہ میرے شہر کی آخری نشانی ہے میں ہرگز بھی اسے خود سے جدا نہیں کروں گی سنا تم نے میرے ساسا اور ڈاکٹر کا بھی موں کھلا کھلا رہ گیا ایک گیارہ سال کی بچی کا نکاح اس کا شہر اور یہ بچہ کیا تھا یہ سب ڈاکٹر نے حیرانی سے مجھے دیکھا لیکن مجھے تو خود کچھ بھی نہیں معلوم تھا اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ پوچھتی وہ فوراں گھر کی طرف دوڑ گئے اور اپنے کمرے میں جاتے ہی وہ دروازہ بند کر گئے مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میرا تو دماغ ہی موف ہو کر رہ گیا تھا اس چھوٹی سی بچی نے نکاح بھی کر لیا لیکن اتنی سی بچی کا تو نکاح بھی جائز نہیں ہوتا یا خدایہ میں کس مشکل میں پھنس چکی ہوں اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ میں اپنے شہر کو اعتماد میں لے کر اسے سب کچھ بتا دیتی کیونکہ اب میں اس معاملے کو اکیلی نہیں سنبھال سکتی تھی میں نے اپنے شہر کو فون کر کے جلدی سے گھر آنے کا کہا اور جب رات کو وہ گھر آیا تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا میرا خیال تھا کہ یہ سب کچھ سن کر وہ غصہ ہوگا مجھ پر چیخے گا مجھ پر چلائے گا اور گھر سے ہی نکالنے کی دمکی دے گا شادو مجھے گھر سے نکال دے لیکن میری توقع کے بارکس اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا وہ یہ سب سن کر بلکل چپ چاہ بیٹھا تھا ایسے جیسے کہ اسے یقین بھی نہ ہو اس کو یوں پریشان دے کر میں حیرانی میں پڑ گئی اسے کیا ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ یہ اپنی بہن سے پوچھے یہ سب کیا ہے یہ تو خود چپ ہو گیا ہے جیسے ابھی کومہ میں ہی جانے لگا ہو تھوڑی دیر کے بعد وہ جلدی سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا میں اسے پکار دی رہی کہ کہاں جا رہی ہو مجھے بتا تو دو لیکن وہ بکیر بتائے گھر سے باہر نکل گیا ایک تو پہلے ہی میں اپنی نند کی وجہ سے بہت پریشان تھی اوپر سے اپنے شہر کا یہ رویہ مجھے اور پریشان کیے جا رہا تھا آدھی رات کے وقت کہیں میرا شہر گھر واپس آیا تو وہ بلکل ٹھیک تھا مجھے کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو میں نے اس سارے مسئلے کا حل نکالا ہے میں ابھی سارے معاملے کو خود دیکھوں گا تمہیں کچھ بھی کرنے یا پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں میں کیسے نہ پریشان ہوتی آخر مجھے بھی تو پتا چلے کہ اس نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا ہے لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور مجھے سونے کا کہہ کر وہ خود بھی سو گیا میں سوچتی رہ گئی کیسا بھائی ہے اپنی بہن کے پاس جانے یا اسے ڈانٹنے سمجھانے کی بجائے چپ کر کے وہ چین کی نیند سو گیا ہے اگرے دن صبح صبح جب میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی تو مجھے کہنے لگا کہ میں اپنی بہن کو لے کر باہر جا رہا ہوں ہمیں دیر ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ ہم شام کو واپس آئیں تو اپنی ماں کے گھر چلی جانا یا اپنی کسی دوست کے ہاں چلی جانا گھر میں تم اکیلی مت رہنا میں نے علجتے ہوئے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم اسے لے کر کہاں جا رہی ہو کہنے لگا کہ اب اس سارے معاملے کو ختم بھی تو کرنا ہے میں وہی کرنے جاؤں گا میرا شہر اور چھوٹی ناند رات کو دیر سے ہی واپس آئے اور وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئے میرا شہر میرے کمرے میں آیا اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ سارا دن کہاں پر تھے اور وہ سارا دن باہر کیا کرتے رہے تھے میرا خیال تھا کہ شاید میرا شہر اسے لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہو اس کا ابورشن کروایا ہو میں جلدی سے اپنی ناند کے کمرے میں گئی تو مجھے کہیں بھی دوائیں نظر نہ آئی اور نہ ہی اس کی حالہ سے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا تو پھر آخر وہ دونوں باہر کرنے کیا گئے تھے میں اپنی ناند سے پوچھنے ہی لگی تھی کہ میرے شہر نے مجھے آواز دے کر باہر بلایا مجھے واسع طور پر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ نہیں چاہتا کہ میں اس بارے میں اس کی بہن سے بات کروں اگلے دن وہ صبح صبح ہی اپنی بہن کے ساتھ باہر چلا گیا اور مجھے تلقین کر کے گیا کہ میں اکیلی رہنے سے بہتر ہے کسی کے ہاں چلی جاؤں یہ معمول تین چار دن یہی رہا تو میں شک میں پڑ گئی اور مجھے ایسے لگا کہ اندر ہی اندر بات کچھ اور ہے اور کوئی بڑا راز ہے جو میرے شہر مجھ سے چھپا رہا ہے مجھے اپنی بہن سے بات بھی نہیں کرنے دے رہا تھا اوپر سے وہ مجھے اپنی بہن سے بات بھی نہیں کرنے دے رہا تھا کہ میں اسے پوچھ لوں کہ یہ دونوں صبح ہی صبح کہاں جاتے ہیں ہاں یہ ضرور تھا کہ میں نے اپنی نند کے روئیے اور اس کی حالت میں بہت زیادہ صدار دیکھا وہ بہتری کی طرف مائل ہو رہی تھی لیکن اس کا بچہ اس کا نکاہ یہ سب ختم کرنا بھی تو ضروری تھا لیکن جب بھی میں اپنے شہر سے بات کرتی وہ کہتا کہ ہو جائے گا ہو جائے گا تم فکر مت کرو جانے وہ اتنی دیر کیوں لگا رہا تھا جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اس بچی کے لیے مشکلات ہی پیدا ہوتی گئے لیکن وہ یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا اب تو اس نے خود رات کو اپنی بہن کے کمرے میں سونا شروع کر دیا مجھ سے مزید اجسس برداشت نہ ہوا تو میں نے سوچ لیا کہ یہ مجھے نہیں بتاتا تو نہ بتائے میں خود معلوم کر کے رہوں گی کہ اصل ماجرہ کیا ہے اس لیے اگلے دن جیسے ہی وہ دونوں بہن بائی گھر سے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی مین روڈ پر آ کر میرے شہر نے اپنی بہن کو ایک رکشے میں بٹھایا خود بھی اس میں بیٹھ گیا میں بھی جلدی سے پیچھے والے رکشے میں بیٹھ کے اسے کہا کہ اس رکشے کا پیچھا کرو میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی بہن کو لے کر کہاں جاتا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے سفر کے بعد رکشہ ایک بڑی سی مسجد کے آگے رکا میں سوچنے لگی کہ یہ دونوں یہاں پر آخر کیا کرنے آئے ہیں انہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس ہونا چاہیے تھا خیر وہ دونوں مسجد کے اندر چلے گئے تو کچھ منٹ کے بعد میں ابھی مسجد کے اندر چلے گئے جو منصر میں نے دیکھا وہ تو میرے قدموں تلے سے زمین نکال دینے کے لیے کافی تھا میری نند مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اس کے حلق سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھی جبکہ میرا شہر ایک طرف کھڑا اپنے آنسو روک رہا تھا مسجد کے مولوی صاحب مسلسل ایک بوتر سے کچھ پانی نکال کر میری نند پر پھینک رہی تھے مجھے یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنی اس چھوٹی سی بچی کو اس ترکلیف میں ہرگس نہیں دیکھ سکتی تھی اور یہ کیا ہو رہا تھا میں چلاتے ہوئے اندر بڑی تو میرا شہر مجھے دیکھ کر دنگ ہوا پوچھنے لگا تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو میرا پیچھا کیوں کر رہی تھی میں نے کہا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ یہ کیا کر رہی ہو اسے کیا ہو گیا ہے وہ کیوں تڑپ رہی ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد سے باہر لیا اور مجھے کہنے لگا تم بیٹھو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں اصل میں میری چھوٹی بہن پر جنات کا سایہ ہے کافی عرصہ پہلے ایک جنات کا جوڑا میری بہن کے پیچھے پڑا تھا پھر بڑی مشکل سے دم وغیرہ اور علاج اس نے پیچھا چھوڑا تھا تو میں اپنی بہن کو لے کر اس شہر میں آ گیا لیکن میں کیا جانتا تھا کہ وہ دوبارہ اس پر قابض ہو جائیں گے وہی رات اس کے کمرے میں آتے تھے اور اس پر حاوی ہو کر کبھی اسے گھر سے باہر لے جاتے وہ جنہیں اپنے بچے کی پرورش میری بہن کے ذریعے کروانا جاتی تھی میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا کیا خاص مقصد اور پوشیدہ تھا مگر وہ کافی عرصے سے ہی میری بہن کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اس لئے میں اسے کئی دن سے روزانہ یہاں اسے مسجد میں مولوی صاحب کے پاس لے کر آتا ہوں تاکہ وہ اس کا روحانی علاج کریں یہ سب میں نے تمہیں پہلے اس لئے نہیں بتایا کہ کہیں تم یہ سب سن کر ڈرنا جاؤ اور تمہارا رویہ میری بہن کے ساتھ بدلنا جائے کیونکہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد اسے میں نہیں پالا تھا اور تمہیں اپنی بڑی بہن مان کر وہ بہت ہی زیادہ خوش بھی ہے اور میں نہیں چانتا کہ اس کی یہ چھوٹی سی خوشی چھن جائے اس لئے میں نے تم سے یہ سب چھپایا ویسے بھی مجھے یہی لگا تھا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے وہ تو جب تم نے مجھے اس کے پریگنٹ ہونے کا بتایا تو مجھے پتا چلا کہ یہ انہی لوگوں انہی جنات کی کارستانی ہے اس لئے میں وقت ضائع کیے بغیر اسے کئی دنوں سے یہاں پر لا رہا ہوں اب بس ایک دو دن کی بات اور ہے پھر ہمیشہ کے لئے ان برے سائیوں سے پیچھا چھوٹ جائے گا اور میری بہن بلکل ٹھیک ہو جائے گی یہ سب سن کر مجھے بہت رونا آیا میں نے کہا کہ تمہیں یہ سب مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا میں فضول میں اس چھوٹی بچی کے متعلق غلط گمان رکھتی تھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پہلے جتنی محبت دیتی تھی اب اس سے زیادہ محبت اور پیار اس ننی سی بچی کو دوں گی جو اتنی سی عمر میں اتنے بڑے دکھ جھیل رہی تھی کچھ دنوں کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو کر گھر آ گئی اس واقعے کے بعد میں نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چھوٹی تھی